پجاب کے مشہور سنگر سیدو موشے والا نیدھن کیش کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے کئی چوکانے والے خلاشیں ہو رہے ہیں اب سیدو موشے والا کے پسٹل کو لے کر بڑا خلاشہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کسیدو کی پسٹل میں صرف دو گولیاں تھی پسٹل کی گولیاں سرکشہ ایزنسیوں کے سامنے سوال بن کر کھڑی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ باقی ساتھ گولیوں کی جگہ خالی کیوں تھی 29 مائی کے دن جس وقت سیدو موشے والا کی گاڑی کو حملہ واروں نے اوورٹیک کیا فائرنگ کی اس وقت سیدو موشے والا کے پاس خود کی پسٹل تھی جسے آدم رکشہ کے لیے وہ ہمیسہ اپنے پاس رکھتے تھے موشے والا نے حملہ واروں سے بچنے کے لیے گولیاں بھی چلائی تھی لیکن کھلا سے اسے نئے سوال اٹھ رہے ہیں کہ جسے پسٹل میں نو گولیاں لوڈ ہو سکتی تھی اس میں سات گولیوں کی زگہ خالی کیوں چھوڑی گئی تھی قطلوں کی تلاش میں جھوٹی SIT ان سارے سوالوں کا جواب دھونے میں لگی ہوئی ہے جس میں ایک ہونہار گائک کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہم سبھی سے چھنگ لیا حملہ واروں پرالا کار سے سیدو کا پیچھا کر رہے تھے جات سے یہ پتا چلا ہے کہ پیچھا کرتی ہوئی گاڑی کو دے کر سیدو کو لگا کہ کوئی فین ان کے ساتھ فوٹو کھچوانا چاہتا ہے اس لئے انہوں نے اپنی گاڑی کو روک لیا اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر حملہ واروں نے اندھا دھون فائرنگ کرنے شروع کر دی اور سیدو موشے والے کی کان مدھن ہو گیا اب تک اس کے بارے میں کوئی جانکاری نکل کر سامنے نہیں آئی ہے کہ آخر وہ کون شخص تھا جس نے سیدو موشے والا کو ہم سبھی سے چھنگ لیا یہ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ہریانہ اور دلی کا کوئی گینگسٹر ہے جس نے سیدو موشے والا کی سپاری لی تھی فیلحال جب تک پولیس سے کوئی رپورٹ نہیں دیتی ہے اب تک کہنا مشکل ہوگا کہ آخر کون تھا جو سیدو موشے والا سے اتنی زیادہ نفرت کرتا تھا جس نے اس سے ادھیک گوڑیاں فائر کی تھی دوستو کیا کہنا ہے آپ کو اس رپورٹ کے بارے میں کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے شیئر ضرور کر دیں آپ کا قیمتی سمیہ دینے کیلئے ہمیں دھنے مات